بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور انہوں نے یہ بقیدہ طور پر چیلنج کیا نواز شریف کو کہ جناب آپ میرے مقابلے پر الیکشن لڑکے دکھائیں اینا بادرد میرے مقابلے تھے آ اچھا اب وہ چونکہ خاتون ہیں اور وہ ایک سیریس مرز کی پیشنٹ ہیں اور پھر وہ جیل میں ہیں تو اب ان کے بارے میں زیادہ بات کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے مگر میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جن الیکشنوں کے اندر جنرل فیض امید آر ٹی ایس کا بڈن رکھ کے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جن الیکشنوں سے پہلے پری پول ریکنگ کی ایسی مثالیں کہ محکمہ زراج جیسا جو ایک اسطلاع ہے وہ مندر عام پر آئی اور جن الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف وزیراعظم ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کا آتھ پکڑ کے وہ اتصاب عدالت اور کبھی جناب سپریم کورٹ پیشیاں بگت رہے ہی پھر پرائم نیسٹر نہیں رہے پھر پیشیاں بگت رہے تھے ایک سو دس تو زیادہ پیشیاں بگتی ہیں انہیں حالت یہ تھی کہ جناب ایسن اکبال سے وزیراعظم داخلہ تھے اور انواز شریف کی پیشی پر جانا چاہ رہے تھے ریجر نے سپائی نے روک لیا انہیں کہا انہیں کہا میرے تو وہ ڈکیڑا صاحب میں ہے تیرے وزیراعظم ان حالات کے اندر الیکشن ہوا اور ان الیکشن میں ظاہر ہے کہ میاں نوازی صاحب خود الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکے کیونکہ انہیں اہل ہو چکے تھے اب ان کی سیڈ کے اوپر وعید عالم خان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا وعید عالم خان صاحب جو ہیں وہ اس انارکلی کے علاقے کی جمپل ہیں اور ان کا خاندہ نواز پر بکھرا پڑا ہے اس ایری ایچ جنہ کشمیری ہے وہ سارے در سارے انہیں اشتہار ہیں باہر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ الیکشن ہوا مسلمی نون کی حالت یہ تھی کہ ان کا قائد اندر تھا اس کی بیٹی اندر تھی ان کو سزا ہو چکی تھی اندھوں کو دکھائی دی رہا تھا دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ جناب مسلمی نون کی حکومت نہیں بن رہی چاچو لشکر سمید نیر لے پول تو پرلے پاس سے نکل گیا سی صدہ نہیں گیا پر آنے ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب تھے کہ اگر رسیدے جاتے تو گوستے کام ہو جانا سی تو چیزیں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک خراب تھی اس کے باوجود الیکشن ہوا اس این اے ون ٹو فائف کے الیکشن کو جنگ گروپ میں جو ایک مختلف ٹیمز بنی تھی ان ٹیمز میں ایک ٹیم ہلکے کے اعتبار سے ون ٹو فائف کی تھی جس کو ہیڈ میں کر رہا تھا میں بطور گوھر بٹ یعنی میں گوھر بٹ آپ بزاتے خود ہاں جی وہاں پر اس ٹیم کو ایڈ کر رہا تھا اس میں میرے ساتھ ایک خاتون اور دو جو رپورٹر بڑے تینوں بڑے زبردست تھے لوگ وہ شامل تھے اور ہمارے ساتھ ایک کیمرامین بھی تھا تو پانچ لوگوں کی ایک ٹیم تھی جو یہ سارا کام کر رہی تھی اب معاملہ یہ تھا کہ میں جو ریزلٹس وہ ٹیم ساری ریزلٹس مجھے بھیجی تھی اور میں وہ ریزلٹس آگے جیو کے ایک وہ بٹ سپ گروپ بناوا تھا اس کے اندر اس کو پھینک دیتا تھا مجھے کوئی تقریباً ساڑھ نو بجے قریب نو ساڑھ نو بجے قریب رات کو ایک کال آئی اور انہوں نے کہا جیو کے مطابق یاسمی راشت صاحبہ جو ہیں وہ وعی ظالم خان صاحب سے کوئی تین ساڑھ تین ہزار کی لیڈ سے جیت رہی ہیں میرے پاس جو ریزلٹس تھے میں نے فوری طور پر ان کو کالکلیٹ کیا تو اس حساب سے تو وعی ظالم خان صاحب جو ہیں وہ کوئی پانچ زار چھ زار کی لیڈ سے آگے تھے بڑا میں حیران ہوا نہیں کہا نہیں یار میں جو بھیج رہا ہوں خبر وہ تو ڈیفرنٹ ہے انہوں نے کہا جیو آپ جیو دیکھ لیں اچھا اسی سڑک دے پھر رہے تھا ظاہر ہے کہ میں کدی ادھر جا کے پولنک سیشن دے تو رزلٹ لے نکوشش کر رہے ہیں ریپورٹر بچے رہے تھے برے لات ہوں تھے تو گرمی سی پیتا آشا باہر جناب میں نے جیو کے دفتر فون کیا میں نے پوچھا میں کہا سر جیو ریزلٹ ہے والے چل رہے ہیں انہیں کہا ہاں ہے چل رہے ہیں میں کہا سر میں تھے کچھ اور پہ جیا ہے آگے سے انہوں نے کہا کہ کاکا کہوں نہ نکلے ہیں اچھا جنہوں نے مجھے کاکا کہا وہ مجھ سے کافی بڑھے تھے بڑھے تھے کہوں نے نکلے ہیں کرو نہیں کہا جی صبح ساڑھے ساتھ میں تھا میں سڑکتے ہیں تو اسی غلط خبر چلا رہے ہو اور کہا خبرہ دینے لے ہو اور بڑے تو بڑا کام کر لے اور انہوں نے کار جا بس جنہوں نے دستا ہی دستا مجھے بات سمجھ آگئی کہ چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور سے اپریٹ ہو رہی ہیں اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں نے وعید علم خان صاحب کو فون کیا وہ بڑے بیزی تھے ان کے بیٹے سے میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ میرے باننگ کریں میری بات کرویں ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ریزرٹس اس وقت آپ کے پاس ہیں جو میرے پاس ہیں وہ یہ ہیں انہوں نے کہا میرے کوئی اس تو وقت گیا ہے میرے اس لئے دسزار دلیڈ مار کے کھلوتا میں کہاں پھر خان صاحب میرے باننگ کرو تو اسی جی ہوتے ہار رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں اپنے لوگوں کو ساتھ لیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان یعنی آرو آفیس جو ہے آپ کا جو ہے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر اس کے پاس چلیں انہوں سے جائے کہیں کہ جناب میرا ریزرٹ دے مجھے تو ریزرٹ لے کے آئے سر وہ باقیدہ طور پر خان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر چلے گئے ادھا کا انٹرلگ گوئے گا پوڑا کا انٹرلگ گوئے گا وہ وہاں پر چلے گئے ان کے ساتھ پانچ چھے سو سے زیادہ میں ہاں ہزار کے قریب لوگ تھے وہ وہاں پر کٹھے ہوئے اور نے کہا جناب مجھے ریزرٹ دیں تب سے وہ شخص کھڑا تھا اپنا ریزرٹ لینے کے لیے سر اگلے دن بارہ بج کر پینتیس منٹ پر اس کو ریزرٹ ملا رات ساری وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے رہے اس بات کے گواز زاہد شیروانی جو جیو کے رپورٹر ہیں وہ بھی ہیں کہ ہوا یہ کہ جب رات کو وہ ریزرٹس لینے کے لیے وہاں پر کھڑے تھے تو زاہد شیروانی صاحب وہاں پر آگئے انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کھڑے ہیں انہیں دیوٹی سے زاہد شیروانی دی انہیں کہا خانجی اتھکل ہوتے ہیں ریزرٹ لینڈ کے لیے ہوتے ہیں انہیں کہا پھر یہ رینجر والے آگئے پولیس آگئے انہیں کہنا سویت ہو جو اس طرح وہ تکم شہی کر دینے تکیشہ ہی تو زاہد شیروانی نے کہا جی میں آپ کا ساٹھ لیتا ہوں اس نے ساٹھ لے کر چلایا یعنی وہ ان کی گفتگو جو ہے وہ چلائی ٹکر جالے پریشر آیا اور اس کے بعد ان کو وہیں پہ کھڑے رہے نہ دیا گیا تھوڑا سا وہ ہٹ کے کھڑے ہو گئے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود سارا کچھ کرتے باوجود کچھ چوی پنجیز آر دی لیٹ تو میرا خیال ہے مجھے ایک جیکٹ نہیں یاد جو ہیں وہ اپنا وید علم خان صاحب وہ الیکشن جیت گئے اب الیکشن کے بعد ہوا یہ کہ وہ ایک جنگ فورم میں آئے میرا خیال کوئی ہفتے بعد میکسیمم وہ جنگ فورم میں آئے اور میں نے ان سے کہا کہ سر آپ الیکشن جیت گئے ہیں تو بڑا چلیں چوبیس پچیس باری سے ہی جیت تو گئے ان نے کہا نہیں میں تھے جیٹے زلٹ میرے گول نے اس ساہم نلتے میں جو ہے وہ کوئی چالیس ازار کی لیڈ سے جیتا ہوں تو میں کہا آپ یہ رزلٹ لے گئے کیوں پھر رہے ہیں پھر آپ اس کو چیلنج کریں تو خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ وہ چھڑ دے اے جو لب گیا ٹھیک ہے یا نہیں یا چکر چھے پھر اور کو کام پا دینا ہے یعنی یہ عالم تھا یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے میں نے آپ کو ایک ہلکے کی بات بتائی یہ اپنی ہرڈ بھی تھی سمجھ لیں کیونکہ میں اس سارے کیس میں انواب تھا آپ یقین کریں کہ تُسھی جیڑا ہلکہ کردہ ہو گئے نا جیڑا پنوں کے ہوئی لال نکھلے گا اس طریقے سے رزلٹ چینج کرنے کوشی کی گئی کیے گئے رزلٹ پھر چینج جیڑا تھے بندہ پیرا دے پار پایا کھلو گیا اوہ جت گیا اب یہ کون تھے وعید علم خان صاحب نواز شریف نہیں تھا ٹھیک ہے اور یہ یاسمین ایش صاحبہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے نواز شریف کے میرے ہم قابلے تھے لیکشن لڑ بی بی آپ اہل ہو سو بسم اللہ جتنی مرضی بار لڑے لیکن رزلٹ سے ہوئے نا وہ ڈیفرنٹ آئیں گے میاں نواز شریف کے مقابلے بل ایکشن لڑنے کے نتیجے میں بہرحال پھر بھی اگر کسی کو زوم ہے تو لڑکے بھی ہلو اچھا اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف زندہ بات پا جی میاں صاحب جو ہیں ان کے اپیلیں بحال ہو گئی ہیں اللہ عزیزیہ اور ایون فیلڈ میں اچھا اب میاں صاحب نے نا دو ہزار انیس میں اپیلیں کی تھی اپنے مطلب جب سزا ہوئی اس کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کر دی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ نہیں تھا بابا ڈیم والا ایک آیا ایک جائج صاحب تھے چیپ جائج انہیں کہا جاتا تھا رانہ صاحب شاید ان کا پورا نام بھول گیا وہ انہوں نے کہا تھا گل کے بلتستان کے تھے وہ کہ جناب میرے صاحب نے جو بابا ڈیم والی سرکار ہے اس نے ایک جج کو فون کر رکھا کہ میاں نواز شیف جو ڈانو کے صورت بھی الیکشنہ تو پہلے وہ اسزاہ مطلب نہیں ہونی چیز تھی وہ ایکچولی اس کے خلاف اپیل کی تھی جو سزاہ ہوئی تھی نا اس کے خلاف وہ اپیل کی تھی خیر وہ اپیل پینڈنگ ہو گئی چلتی رہی پھر جب مریم نواز کی اپیل ٹیک اپ ہوئی اور ظاہر ہے میاں نواز شیف بھی ساتھ ہی تھے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ میاں نواز شیف کی اپیلیں ہم خارج کر رہے ہیں ادم پہلوی کی بنیاد پر لیکن جب میاں نواز شیف واپس آئیں گے تو وہ اپنی جو رائٹ اف اپیل ہے اس کو بحال کرا سکتے ہیں اب یہ کون سا دور ہے جس وقت آٹی آسالہ جو ہے اپنا جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور وہ سارا ٹولہ جو مشن امران یا پروجیکٹ امران جو ہے اس کو آخری مراحل تک پہنچانے والا تھا وہ پورے زور کے اندر تھا ٹیک ہے تب اسلامباد ایک اوڑ نے یہ کہہ کر اپیل خارج کی تھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں لکھا بھائے اب آج ان کا رائٹ اف اپیل بحال کر دے گیا ہے اور یوتیے بے حال ہوئے پہنے انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کتھے جان مختلف قسم کی حجتہ ٹکورہ تنزہ جملے کسے جا رہے ہیں حقیقت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک آنکھ سے دیکھیں گے تو چیزیں آپ کو بازے نظر نہیں آئیں گی اگر آپ دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں بازے نظر آئیں گی اور دوسری آنکھ کھول دو اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کا رائٹ او اپیل جو ہے وہ ہائی کورڈ نے اس وقت کہہ کر یہ بحال رکھا تھا کہ جب واپس آئے گے تڑا رائٹ او اپیل لیڑا وہ اسی بحال کر دیا گے آپ کروا سکتے تو میاں صاحب نے آکے درخواست دی چنگ وکیل کی تیزن بحال ہو گیا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے یہ باز جن میں رکھے گا لیسے تو سچی بات ہے کہ میاں نواز شیف کی واپسی اس وقت کا اندیا دیتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہوا کا رخ بدل چکی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے آئے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے جناب ووڈ کو عزت دو کی وجہ بوڈ کو عزت دینی شروع کر دی بات ٹھیک ہوگی میں بالکل اس بات پر جو ہے وہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا یہ غلط ہوگی ٹھیک ہوئی لیکن میرا سوال ہے جو ڈیل میاں صاحب نے کیا ہے وہ ڈیل باقیوں کو ملی ہوتی کو چھوڑتا سمپل تھا سوال ہے عمران خانونو ڈیل ملے چھڑ دے زرداری صاحب نے ملے چھڑ دیں بتائیں مجھے ایمان درنا دلتے اتھرہ کے دسنا یہ میاں نواشف کا نصیب ہے کہ انہوں ڈیل لب گئی میں اگر ڈیل کی بات کو تسلیم کرنوں کو انہوں نے نصیب ہے انہوں نے لب گئی تو اسی کانٹیاں پا آگے بیٹھے رہے تو نہیں لبی مرچکہ مار رہے تو بغض جو ہے نا وہ ایک لا علاج مرض ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایک اور بڑی حامی ہے اور وہ ہم ہی ہے کہ بغض پتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے چونکہ میں آج کل بہت سے لوگوں نے بغض دے شکار ہو رہے ہیں لہذا میں نہیں پتہ ہے اس گلدہ کہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں کسی کو آئین کی آئین کا تحفظ یا آئین کی پاسداری جو ہے یا آئین کا اپ ہولڈ ہونا جو ہے وہ عزیز نہیں ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ میں بات بڑے دکھ سے کہہ رہوں آپ سے لیکن سب کو یہ ہے کہ اے پائی سودا سانو کین لبا اے ملائی تے نال تیلالا کلچا تے جناب پیڑیانی لسی اے میاں نو آشی بھی کھائے گا ہائے ہائے ساڑیات کیانا تو اللہ پائیں ٹوٹل ہے گا اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے بارال میاں صاحب جو ہیں وہ اب چیزیں بہتری کی طرح جا رہے ہیں تے میاں دے نارے وجن گئے اس کا لصیب ہے بھائی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تیہ یہ کیا گیا تھا کھیل جو بگڑ گیا ہے نا جو خراب ہو گیا تیہ ہوا تھا کہ دوزار اٹھائی سے اٹھارہ سے دوزار اٹھائی سکھ کا منصوبہ تھا پروجیکٹی منانوالوں کا شیر شیر کہتا ہے نام نہیں لے گا کوئی ان کا بھول جائیں بھول جائیں اینج کرے کٹے مار اسی اثرہ پھر تن کے پانچ سل پورے کرے گا خان کیسا تو نیا اگلیا نے سیکل مانگ دا پھر دا پائیں تین پہیاں لے لے دیو اللہ معاف کرے انہوں سیکل مل گئی ہے جنہی مرضی سپینہ چلا ہو کھلوتی انہیں ہوتی رہا ہے باہر نہیں نکل سکے گا ٹھیک ہے تو میں شیر بھی کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب کا نصیب ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس جگہ سے واپس آگئے ہیں جہاں سے کبھی کوئی سوچتے ہیں دو وری آئے جو پائین واپس پرویز مشروع وری بھی تے پرجیکٹی اپنان وری بھی اب آپ سوچیں نا کہ عمران خان دماغ دے اٹی بازگی اور نو میں یہ لا واقعہ کرتا پھڑ کے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو عمران خان جو ہے وہ گیم میں پوری طرح ہی نہیں ہوتا اس سے پہلے چلے جائیں عمران خان کو جنرل باجبہ نے کہا کہ قومی اسمبلی کے اسطیفے نہ دیں اس نے وہ بات مان نہیں ہوتی یا چیزیں ڈیفرٹ ہوتی اس کو سب نگا پنجاب سبھلے نہیں دوڑنی اس نے بات مان نہیں ہوتی تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر جید مخالب دا نصیب دا ستارا چمک رہا ہوئے نا چید تاڑی ماتواج جن دی ضروری نہیں دکو تا ان ریپتہ ہی مارے سمجھ آرے یہاں تاڑا گو تو اسی کو غلط ارکت کرو اے ماتواج گئی فیضہ میں نواز شریف چکیا باقی بھی تاکی جو بیٹھے ہیں سر سارے جنے اپنی بڑی چور چال لاؤکے بیٹھے ہیں سر نیکی دا نصیب سی وہ دیکھ وہ دیکھول ٹرک مال آگیا سارا لیکن بار دیکھیں مزاک اور حسا اور اس طرح کی باتیں اپنی جگہ پر آئین کی پاسداری اور قانون کی عملداری جب تک نہیں ہوگی نا سر میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کوئی معاشرہ پاکستان تو چلیں اس کا تو حیر کیا کہتے ہیں ہم نے کافی کام خراب کیا ہے نا کوئی معاشرہ امریکہ دنیا کا نمبر ون ملک ہے نا اتھے آئین تو ہٹ کے چیزیں کر لو ہون یہ شروع ہو جان کوئی پوچھنے کچھنے والا نہ ہو سر بربادی ان کا مقدر بن جائے گی تو اگر ہمیں اپنی ہشحالی عزیز ہے اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے تو سر یہ جو کھیل ہاتھ میں رکھے پتے سینے نہ لا کے اور جناب اسی پرجیکٹ بڑھانا لوگ ہیں نا ان سے کہو خدا دا واسطہ یار جان دے فیر انڈ فری الیکشن ایک دفعہ کرا کے دیکھتے لے وہی آرہا ہے کیا ہوگا جائے سے زیادہ کیا ہو جائے گا سوال ہے جو قرون ہے جو آئین ہے اس کے مطابق ایک دفعہ کرا تو لے یار اینیوزر ختم ہو جو بے پتہ چلے لے گا ریزرلٹ سامنے آ جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقیقہ واحد راستہ آئین کے اوپر مکمل عمل داری ہے اگرچہ اس آئین کے اندر ایسی بہت ساری شکی ہیں جن پر مجھے اعتراض ہیں لیکن میں ایم نو بڑی یہ قوم کا کولیکٹیو فیصلہ ہے تو اس کے آگے سب کو سر چکارا چاہیے میں تو کمس کے میں ایسا ہی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلوکتنے ملتے کے لئے بھی لاگ میں